چار قسم کی جنتی اور چار قسم کی جہنمی عورتیں کون ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ چار قسم کی عورتیں جنتی ہیں اور چار قسم کی عورتیں جہنمی ہیں چار صفات والی عورتیں جنتی ہیں نمبر ایک پاکدامن عورت جو اللہ تعالی کی اور اپنے شہر کی اطاعت کرنے والی ہو نمبر دو اپنے شہر کے ساتھ محبت کے نشے میں مدہوش صبر و قناعت کی چادر اوڑے ہوئے آسانی سے زندگی بسر کرے نمبر تین حیاء سے مزین جو اپنے شہر کی عدم موجودگی میں اپنی ذات اور شہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو اور اس کی موجودگی میں زمان درازی سے باز رہتی ہو نمبر چار ایسی عورت جس کا شہر انتقال کر گیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور وہ اپنی ذات کو بچوں کے لیے وف کر دے اور ان کی بہتر طریقے سے تربیت کرے اور بچوں کے ضائع ہونے کے خوف سے دوسری شادی نہ کرے چار برائیوں والی عورتیں جہنمی ہیں نمبر ایک فہش کلام کرنے والی عورت جو شہر کی موجودگی میں اپنی زبان کی وجہ سے اسے تکلیف دیتی ہو اور اس کی عدم موجودگی میں اپنی ذات کی حفاظت نہ کرتی ہو نمبر دو ایسی عورت جو اپنی شہر کی طاقت سے بڑھ کر مطالبات کرتی ہو نمبر تین ایسی عورت جو مردوں سے پردہ نہ کرتی ہو اور گھر سے بڑی بندھن کر باہر نکلتی ہو نمبر چار ایسی عورت جس کو کھانے پینے اور سونے کے علاوہ اور کوئی کام نہ ہو نہ نماز میں اس کی دلچسپی ہو نہ اللہ تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف میلان رکھتی ہو اور نہ ہی اپنے خوابن کی اطاعت کرتی ہو جب عورت ان بری چیزوں میں لگی ہو اور شہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاتی ہو تو جب تک خلوص دل سے اللہ تعالی سے توبہ و استغفار نہیں کرتی وہ اللہ تعالی کی لانت میں ہوتی ہے اور جہنمیہ شمار ہوتی ہے موسیقی 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 موسیقی